اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح ایک پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بلکہ وہ بندہ جس نے پوری دنیا کے اندر نموس رسالت کا مقدمہ بھی لڑا اس بندے پر سٹیٹ فائر کرنا اور ان پر اب تک ایف آئی آر بھی نہ کرنا اس پر بطور پاکستانی آپ کیا کہتے ہیں میں تو یہی کروں کہ کہوں گی کہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ہمارے دل چھلنی کر دی ہیں ہماری جان ہے وہ شخص جس پہ انہوں نے فائر کی ہے ہماری ہوپ ہے اور اس ملک کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا وہ ہر جگہ ہر وقت بہادری سے ندر ہو کے ایمان کی پوری طاقت سے کھڑا رہا وہ بندہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جب موت سے وہ نہیں ڈرتا اس نے ہمیں سکھایا ہمیں شعور دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا انہوں نے کیا سمجھا تھا ایک ذات اوپر بیٹھی ہے بچانے والی یہ جو مرضی کر لیں اس کے لیے یہ بائیس کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کی مرضی ہے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر جسے مرضی بنا لیں اور یہ ستر سال سے ہمارے ساتھ پچھتر سال سے کھیل رہے ہیں کبھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ کبھی ہم سے اب ہمارے ساتھ کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ کہیں تو ہمیں کھڑا ہونا ہوگا کہیں تو ہمیں آواز نکال نہیں ہوگی اور کل وہ پلانٹ کر کے ایک بندہ وہ آدھے گھنٹے میں انہوں نے بندہ پکڑ لیا ایسا ہوتا ہے کبھی تو ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک حرکت کرتے ہیں آدھے گھنٹے سے بھی پہلے ان کا وہ بیانیاں پٹ کے ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے سو شیم ہون یوں جو تم نے آزم سواتی کے ساتھ آج کیا شرم سے ڈوب مروں بغیر تو اللہ کر کے تمہارے اپنے گھروں میں اس طرح ہوں تمہاری بیوی بیٹیوں بینوں کے ساتھ اس طرح ہوں پھر میں تم سے پوچھوں گی کیسے تم ہوش کے نا کھن لو ابھی بھی اور میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گی بہت اترام سے بہت عدب سے چیف جسٹس صاحب خدا کے لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجاہ کرتے ہیں ہم پہ رحم کریں اور ان چوروں ان لٹیروں پہ خود سے ایکشن لیں اور ان کو اس بلک سے بھگائیں پنجاب میں گورنمنٹ پاکستاندری کے انصاف کی ہے اس کے باوجود اب تک افیار نہیں کٹی دیکھیں جی اب اگر پولیس میں کوئی کالی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح ہمارے باقی داروں میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آرڈر کہاں سے لے کے کہاں پہ پورے کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ اور اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے ابھی بھی ٹائم ہے انسان کے بچے بنجے ہیں ورنہ ان کی نسلیں انشاءاللہ تباہ ہوں گی اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہماری آنکھیں یہ دیکھیں گی اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے انہیں پہلے بتایا تھا تم جب جب اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تمہیں ہم انشاءاللہ تم کہتے ہونا رانہ سناولہ آنا ذرہ ادھر ان لوگوں میں ہی آجا تجھے تیری اوقات پتہ چل جائے تو کیا ہے حمد تو کر وہ مریم نواز وہاں سے بیٹھی بکواس کرتی رہتی ہے اسے کہیں ذرا آئے اس عوام میں یہ عوام اسے بتاتی ہے کہ تیرے میں کتلا اندام ہے سو ہم تو جب سے آج چھے مہینے ہو گئے انہوں نے رول کے رکھ دیا ہے پوری پاکستان کی قوم کو ان کو شرم حیاء نہیں آتی دفع ہو جائے باجوا صاحب جو ہے میں ان سے بھی یہ کہوں گی ہم اداروں کی قدر کرتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈر نے نہیں سکھایا بکواس کرنا لیکن آپ بھی تو کوئی اکل کے ناخن لینا کیوں ایک ادارے کو بدنام کر رہے ہیں اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہمیں ہماری فوج مضبوط چاہیے ہم اس کو کمزور نہیں ہوتا ہوا دیکھ سکتے خدا کے لیے اس بات کو سمجھے کہاں سے ہیں جی آپ جی میرے تعلق لاہور سے یہ سارا جو حملہ ہوا خانصہ پر اور یہ حالت ہو گئی کہ وہ ویلچئر پر آگئے بطور پاکستانی بطور کارکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے جو چھے ماہ سے سوال ہے وہ کون تھا اس سارے کے اس کے پیچھے کون ہے یہ کون ہے یہ ایک عجیب سی کوئی ایک فکٹیشیس سی یہ کوئی ہوائی سی مخلوق بن گئی ہے یہ کون ہے سب کو پتا ہے یہ کون ہے اور ابھی جو لاست ابھی عمران صاحب خان نے ویلچئر سے اپنا جو شوکت خانم سے کتاب کیا ہے پبلک سے اپنی عوام سے وہ منتیں کر رہے ہیں باجوا صاحب کی اپنی آنکھیں کھولیں مسئلہ کیا ہے باجوا صاحب کا مطلب قوم اور ہم مطلب ہم اور ہماری فوج ہم ایک ہیں یہ ایسے دو پارٹس کیوں ہوئے ہوئے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھولیں ان کو خود آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں مسئلہ کیا ہے وہی بات ہے نا پھر ذاتی مفادات ہے اور سارا کچھ ہے کس کس کے ہے کس کس کو کیا کیا وعدے کیے ہیں کس کس سے کیا کیا وعدے لیے ہوئے ہیں تو اس میں جو آپ وہ بچارہ گولیاں کھا رہے ہیں لوگ اس کے سپورٹ یوں کر رہے ہیں سب پاگل ہیں کوئی اماندار ہے کوئی پہلا بندہ اس طرح کا کوئی آکے کھڑا ہوئے آپ خود بتائیں آپ نے پاکستان میں کبھی ایسے دیکھا ہے ایسے حالات کبھی دیکھیں ادھر پنجاب کے اندر حکومت آپ کی ہے وزیر اللہ آپ کا اس کے باوجود ہے فیار نہیں کٹ رہی اور سوال یہ ہے کہ پرویز علی صاحب کس کا نام نکلوانا چاہتے ہیں فیار سے جو کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نام وہ نکلوانا چاہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے سوری